آپ دیکھ رہے انٹیا نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں رشنہ بنسل پرشی بنگال میں چناف سے پہلے سیاست کا خونی سنگرام لگاتا چل رہا ہے ایک طرف دیدی پورے دمخم کے ساتھ ہر صبح میں بی جے پی پر برستی ہوئے دکھائی دیتی ہیں تو وہیں دوسری طرف بی جے پی بھی ممتہ سرکار کو بنگال سے اکھار پھیکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا پورا دم لگا رہی ہے ٹی ایم سی کے لگ بگ ایک درجن بڑھائکوں کو بی جے پی نے اپنے پالے میں کھیچ لیا ہے ایسے میں دیدی کا بنگال بچہ پانا مشکل لگتا ہے یہ بڑی چنوٹی ہے سیاست کے اسی چریتر کو سمجھنے کے لیے آئی ٹی وی نیٹ ورک کے ایگزگیٹیو ایڈیٹر منوج منو نے بی جے پی کے فائر برینڈ لیتا اور بنگال بی جے پی پر بھاری کیلاش ویجوورگیے سے باتشیت کی ہے اور پشم منگال میں سیاسی یدش چرم پر ہے چرم پر اس لیے بھی ہے کہ ترڈمول کی سرکار ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی جو بنزر جمین کئی سال پہلے تھی اس بنزر جمین کو محنت سے کاری کرتاؤں نے اپ جاہو بنایا ہے اور اس سب میں جب چرچہ ہوتی ہے کہ آخر پشم منگال میں اب بی جے پی کی آواز چاروں طرف سے کیوں آ رہی ہے تو اس میں ایک نام ضرور آتا ہے اس شخصیت کا نام ہے کیلاش ویجوورگی جو کی راستی مہامل کی ہے بات کی جنتہ پارٹی پچھلے چھ سال سے لگاتا اس زمین کو اپنی اور کاری کرتاؤں کے خون پسینے سے اسیچ رہے ہیں اور اس وقت وکٹوریا پارک میں ہم لوگ موجود ہیں احتیاسک بلڈنگ میرے پاس موجود ہے میں جانے کتنے راجنیتک دشکوں کو یہ دیکھتی رہی ہے اور گواہ رہی ہے کیلاش جی میرے ساتھ موجود ہے کیلاش جی انڈیا نیوز نیٹ برگ میں آئی ٹی وی نیٹ برگ میں آپ کا سواگت ہے بڑا مشکل تھا لیکن آج چرچہ پشم منگال میں اس بات کی ہو رہی ہے کہ جناب بی جے پی نے اپنی اپنی اپستی دی دی اور اس اپستی کے قارن ٹی ایم سی میں حلچر بڑھ گئی ہے پچھلے چھ سات سال سے آپ پشم منگال کی زمین کو جھوٹ رہے ہیں یعنی کتنے کاری کرتاؤں کا خون پسینہ اس میں لگا ہے کیا کہا جا اس بار کے بدحان سبت چناؤ دیکھیں مانی پردھان منتری نریندر موڈی جی کی لوگ پریتا امیش شاہ جی کی رنڈی تھی نرڈا جی کا مارگ درشن اور یہاں کے کاری کرتاؤں کی محنت اور ان کا بلیدان بلیدان میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ لگ بھگ ہمارے جب سے میں پربار ہوں تین سو کاری کرتاؤں کی ہتھیا ہوئی ہے لوگ صبح کے بعد یہ لگ بھگ ایک سو پینتیس کاری کرتاؤں کی ہتھیا ہوئی تو یہ بلیدان بھی اس بھارتی جنتہ پارٹی کے کام کو بڑھانے میں بڑا سہیو گی رہا اور میں سمجھتا ہوں کہ ممتہ جی کی جو ہنسک راج نیتی ہے جو رشتہ چار کی راج نیتی ہے جو مافیا راج کو سرکشن دینے والی راج نیتی ہے ان کے دوارہ اور ان کے بھتیجے کے دوارہ اس سے بھی جنتہ میں ان کے خلاف جناک روش کہہ راج جی ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ پشم منگال میں دھیرے دھیرے جہاں بس چناؤی بیلہ سمر آگئی ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ کچھ دن میں آچار سہیتہ لگ جائے گی اور آچار سہیتہ لگ جائے گی تو پھر تمام جو سرکاری کام ہیں ان پر بھی روپ لگ جائے گی کیونکہ اس سے فیلال وعدہ ہوئی اتپن ہو جا رہی ہے وعدہ اتپن کی جا رہی ہے راج جی سرکار کے دوارہ آپ کے تمام جو کارکنم ہیں ان پر پینی نظر ہے ان کو انومتی نہیں دی جاری ہے ایک بڑا کارکنم آپ کرنے جا رہے ہیں پریورتن یاترہ شروع ہو رہی ہے اور پریورتن یاترہ وہ سبھی ویدھان سبا میں جائے گی پشم بنگال کی سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں پریورتن یاترہ کو لے کر جس کا ادھاٹن جے پی ندہ کرنے والے ہیں کہ اس پریورتن یاترہ میں آپ کو راج جی سرکار کی انومتی نہیں دی آ رہی ہے یا کیا بادہ پیدا کی جاری ہے دیکھئے راج جی سرکار نے ہمیشہ اس میں دہوری بھومک آدھا کی ہے ایک طرف ان کے ہی ایک ویکتی کے دوارہ ہائی کورٹ میں ریٹ لگا دی گئی پی آئی لگا دی گئی ہے کہ انومتی نہیں دی جانا چاہیے اور ان کے ساتھ سرکاری جو ایڈوکیٹ جنرل وہ کھڑے ہوتے ہیں اور لگائی پرائیویٹی ویکتی نے کہ کیسے بھی پریورتن یاترہ کو روکا جا سکے پر مجھے اس بات کی مطلب میری مجھے وشواس ہے کی فنڈامنٹل رائٹ سے بھی پکش کا ڈیموکرسی کے اندر اپنی بات کہنے کے لیے جنتہ کے بھی جانے کا اس فنڈامنٹل رائٹ کا حانن نہیں ہوگا اور نیائے پالی کا سامنے نیائے ملے گا پر اس کے باوزود بھی ہم نے راجشاشن کو ویدیوت اپلیکیشن دی ہے جلا پرشاشن کو ویدیوت ہم نے اپلیکیشن دی ہے اور ہم کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا چاہتے ہیں جو نیام ویرد ہو کیونکہ اس پریورتن یاترہ کے مادھیم سے ہم پورے 294 ویدہان سبا میں جانا چاہتے ہیں ایک چیز میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اڑوانی جی ایسی یہ رتھیاترہ نکار لے تھے اور لالو پرساد آدم نے ان کی رتھیاترہ کو انومتی نہیں دی تھی تو اس پر ایک بڑا سیاسی بوال ہوا کیا مانا جائے کہ چھے تاریخ کو جب جے پی نڈڈہ آئیں گے اور آپ بی جے پی ہونکار بھرے گی اور ہری جنڈی دکھائی جائے گی سبھی ویدہان سبا کی پریورتن یاترہ کو تو یہ پریورتن یاترہ واقعی پشم منگال کے راجنیتک پریورتن کے طور پر دیکھی جاری ہے ستہ پریورتن کے طور پر دیکھی جاری ہے نشید روپ سے ہماری جو ہمارا جو سنکھل پہ وہ ہے اس ستہ کو پریورتن کرنے کا اور اس کے پیچھے لازک ہے ہمارا کہ دس سال آپ نے اس پردیش میں راج کیا آپ نے اشواشن دیئے بتائیے کونسی بات پوری ہوئی ہے آپ نے کہا تھا ماں ماتی مانوش تینوں ہی خطرے میں ہیں ماتی خطرے میں گھسپیٹھے آ رہے ہیں کبجہ کر رہے ہیں جبینوں پہ کبجہ کر رہے ہیں مکان بنا رہے ہیں مطلب یہاں تک تو ٹھیک ہے دنیا کے اندر سب سے بدنام جو سماج ہے جو رہی گیا مسلمان ہیں ان کو بھی آپ سرکشن دے رہے ہیں انہی لوگوں نے نڈا جی کہ ہم لوگ جب جا رہے تھے تو ہم پہ پتھراب کیا تھا وہ ہی رہنگیا مسلمان تھے اسے لوگوں کا پورٹ کی راجنیتی کے اندر صرف نہ سرکشن دے رہے ہیں بلکہ بھنگال کی سنسکرت کو بھی خطرہ پیدا کر رہے ہیں اور اس لئے بہت ضروری ہے کہ جنتہ دس سال کے اندر حساب مانگے کہ بتائیے کتنے لوگوں کو نوکری دیا آپ نے کتے ادھیوگ لگے نئے سواس کے سوائے آپ کیاں کتنی ہیں کوویڈ کے اندر بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں سواس تو سویدھا نہیں ملنے کے کارن یہاں تک کہ آپ اہنکار کے کارن پردھان منتری جی کی جو ایشمانی یوجنہ ہے جو پانچ لاکھ روپے تک کا گریبوں کو بیمہ ملتا ہے وہ بھی آپ لاغونی کرنے دے رہی ہے یہاں تک کہ کسانوں کو جو کسان سممان نیدی کا چھہ ہزار روپے آپ پرتی ورش پردھان منتری جی دے کر ان کی جو کھیتی کرنے کی پرکریہ کو سرل کرنا چاہتے ہیں بنگال کی کسان اس سے بھی بن چیتے یہ آپ کا اہنکار کس پرکار کا ہے کہ کیندر سرکار جو یوجنہ ہے دے رہی ہے آپ کو آپ کے گریب جنتہ کو آپ ان کے پاس تک پہنچنے دینا چاہتی میں سمجھتا ہوں کہ اس پرکار درنیتی نہیں ہونا چاہیے اور در بھاگے سے بنگال میں یہ سب چل رہا ہے ایک چیز کلال جی یہاں پر سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ جیسے کہ چار تاریخ کو بھی کارکم تھا ممتہ پرنجی کا اسے کارکم میں ممتہ درنجی نے کہا ہے کہ کیندر سرکار کی جو نیتیاں ہیں انہیں کیندر سرکار کی نیتیاں صرف باتیں کی ہیں کیونکہ آپ نے یعنی کہ کیندر سرکار نے اب تک جو کوبیڈ میں جو تمام کرمچاری تھے ان کرمچاریوں کو آپ نے ریل کرایا نہیں دیا لیکن ہاں جب بی جے پی کے نتاؤں جب ٹی ایم سی کے نتاؤں کو شامل کرانے کی بات ہوتی ہے بی جے پی میں تو آپ موٹا پیسہ کھرچ کر کے بیمان سے دلی لے جاتے ہیں لیکن جو کرونا کی آگتی ہیں ان کو قرائے نہیں دیتے یہ عروف کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹرین یہاں پر بنگال کے جو وہ لوگ جن کو یہاں پر روجگار نہیں ملتا وہ بہار روجگار کر رہے تھے ان کو لانے کا کام یادی کسی نے کیا تو بھارتی جنتا پاٹی کی سرکاروں نے کیا دیدی آپ نے تو اپنے پردیش کے وہ مجدور جو بہار مجدوری کر رہے تھے اپنے پردیش میں لانے سے منا کر دیا کہ دیا یہ تو کرونا ایکسپریس ہے کہ آئیں گے تو ہمارے پردیش میں کرونا ہو جائے گا مطلب آپ کتنی جلاد ہیں اپنے پردیش کے مجدوروں کو آپ اپنے ہنے لانے دے رہی ہیں یادی ہم بھیج رہے ہیں مجھے کہتے ہوئے گرب ہے میں ہاں پر بات کروں گا آپ شیوراج جی کی پردیش کے مکھے منتری کی انہوں نے سپیشل ٹرین چل ہوئے اور بنگال کے لوگوں کو یہاں پر بھیجا اسے بہت سارے مسلم سماج کے لوگ تھے اید بھی تھی اس وقت وہ اید پر اپنے گھر جانا چاہتے تھے منتہ جی نے ان کو بھی آنے نہیں دیا اور بولا ایک رونا ایکسپریس ہے پر ہم نے یہاں پر ان سم مجدوروں کو پہنچانے کا کام کیا اس لئے کچھ بھی عروپ لگائیں وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک بڑی چیز دیکھی ہے کہ تی ایم سی کے نیتاؤں میں بھگڑڑ مچ گئی اور دھیرے دھیرے بی جے پی میں وہ لوگ آ رہے ہیں بڑے چہرے کے طور پر آپ نے شبینجو ادھکاری کو لیا آپ نے راجی بنر جی کو لیا کئی سارے ویدھائک اس کے آئے ہیں پورو سانسد اس کے آئے ہیں اور اب اس کارن کہیں نہ کہیں پریشانی آپ کو بھی ہونے لگی حالی میں ایک کارکر میں بی جے پی اور جو تی ایم سی سے آئے ہوئے کاری کرتا ہے وہ آپس میں بھڑ گئے اب وہ پارٹی نے کیا رڑنیتی بنائی ہے کیونکہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اوپر آروپ لگے ہوئے ہیں دستاچار کے آروپ لگے ہوئے ہیں کرپشن کے آروپ لگے ہیں مارپیٹ کے آروپ لگے ہیں اور اس کو لے کر ٹی ایم سی فائدہ اٹھا رہی ہے ٹی ایم سی بیان بازی کر رہی ہے کہ جب وہ ہماری پارٹی میں تھے تب آپ آروپ لگاتے تھے آپ ان کو لے دیا کیا آپ نے کوئی رڑنیتی بنائی ایسے لے کے ایک فیلالب روکا جائے ایسے لوگوں کو دیکھیں ماس جائنیگ ہو رہی تھی ہم نے اس کو روکا ہے بھی ماس جائنیگ کے ماجم سے کئی ایسے انوانٹیڈ لوگ آ رہے تھے جنہوں نے وہاں پر سنڈکیٹ راج چلایا جنہوں نے وہاں پر ہتیا میں لپت تھے اسے لوگ آ گئے پر اس سے نشیت روپ سے ہمارے کارکرتوں میں سندش تو جائے گا کہ اس نے ہمارے کارکرتوں کے حتیہ کیے بیجے پی میں آ گئے آپ اس پرکار دو چار گھٹنا ہوئی ہے پردیش میں تب سے ہی ہم نے ماس جائنیگ کا کارکرم روک دیا ہے ہمارے وقتی کی سکروٹنک کریں گے جو لوگ محمدتہ جی کے بھتیجے جو مافیا راج چلاتے ہیں یہاں پر چاہے کول مافیا ہو چاہے سینڈ مافیا ہو چاہے شراب مافیا ہو چاہے سینڈگیٹ راج ہو چاہے گول مافیا ہو ان سب سے بہت بڑے لپت ہیں ٹی ایم سی کے کارکرتوں ایسے کارکرتوں کو ہم بالکل بھی نہیں لیں گے اور اس لیے اب جو بھی بھارتی اندہ پارٹی ملیا جا رہا ہے پہلے ہم اس کی بائیوڈٹا مانگاتے ہیں اس کو سکروٹنک کرتے ہیں اس کے بعد ہی ہم بھارتی اندہ پارٹی میں سمبلیت کریں گے ایک سنکیت اور ہے یہ کہا جا رہا ہے چناؤ کی گھوشنہ کا آپ انتظار کر رہے ہیں اور جب چناؤ کی گھوشنہ ہو جائے گی اس کے بعد کچھ اور ایسے ویدھائک ہیں کچھ اور بڑے پارٹی کے پدادکاری ہیں وہ بھی آپ کی پارٹی میں آ سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ نے کہا اور امیج جی نے بھی کہا کہ ممتہ دیدی اکیلی کھڑی رہ جائیں گی دیکھئے کیا حالت ہوتی ہے دیکھئے پریشتیتی ایسی بند سکتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں بھی جو آنا چاہتے ہیں پر ممتہ جی کے راج میں جو بھی بھارتی انتہ پارٹی میں آتا ہے اس کے اوپر کیس لگا دیتے ہیں موگل رائے ان کے پارٹی میں تھے جب نمبر دو سپر سی ام آن دیتے ہیں انہوں نے بھارتی انتہ پارٹی جائیں کی ان کے اوپر پچاس کیس لگا دیئے ان کے رشتداروں پر لگا دیئے ان کے کام کرنے والے ان کے سٹاف پر لگا دیئے ان کے سٹاف کا ایک وقتی جو آج بھی تین سال سے انڈی پیس میں بند ہے ابھی بھی بند ہے اس کی جمانت نہیں ارجون سنگی جو ان کی پارٹی میں تھے جب تک بہت اچھے تھے ہماری پارٹی میں جیسے آئے اور سانسد بن نے ایک سو چار کے سنک پر لگا دیئے مجھ پر لگا دیئے کیس مطلب آپ آشری کریں گے یہ بڑا سوال ہے آپ کو اوپر بھی پتا رہا ہے بڑے گمویر کیس لگا دیئے اندور تک آپ کو نہیں چھوڑا اندور تک بنگال کیوں پولیس پہنچ گئی ہاں مطلب بچے چھوڑا کر بیچنے کا ویدیش میں یہ آروف لگا میں یہاں بنگال میں آیا کہ یہ کام کروں گا پتا یہ اور اب تو مجھے جانکار ہی ملی ہے کہ کسی بلاتکار کے آروف میں بھی شوڑی انتپور وقت فسانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ سب گتی ویدھیاں چل رہی ہیں پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھیں ہم ڈڑھتے بھی نہیں کہ کتنے ہی کیس لگا دو ہمیں نیای پالک پہ پیشوا سے ہم جائیں گے کوٹن اور نیای مانگیں گے ایک بڑا گھٹنا کرم ہوا یہاں پر اور کیونکہ بنگال کی راجنیتی کا جو کیندر ہے وہ نندیگرام اور سنگور ہے اور شبیندو ادھکاری اور ان کے پریوار کے لوگ جب آپ سے جھڑے آپ کی پارٹی میں آئے تو نشت طور پر کئی پانچ دردن ایسی سیٹے ہیں جن پر اس پریوار کا پربھاؤ ہے اور وہ بڑے چہرے کے طور پر آپ کے سامنے دیکھے ہیں لیکن اب ٹی ایم سی نے بھی نئی رنڈ نیتی اپنا لی ہے ٹی ایم سی اب یہ پلان کر رہی ہے کہ یہ ودھان سبا چناؤ موڈی بنام ممتا کی جگہ ممتا بنام شبیندو کیا جائے اس میں آپ کی رنڈ نیتی کیا ہے دیکھیں ایسا کچھ سنبھاؤنا نہیں ہے کیونکہ موڈی جی موڈی جی ہیں اور موڈی جی جب یہاں پر آتے ہیں تو نشید روح سے بنگال کی جنتہ میں ایک اتصہہ ورجان ہوتا ہے ایک وشواس جاگتا ہے کہ بنگال کو کوئی بچا سکتا ہے بنگال کو کوئی سونار بنگلہ بنا سکتا ہے تو موڈی جی کی جگہ سبیندو نشید روح سے اچھے نیتا ہے پر موڈی جی کے قطقی تلنا میں بہت چھوٹے ہیں اس لیے وہ تو ہو بھی نہیں سکتا ہے اس لیے ٹی ایم سی موڈی جی سے بچنا چاہتی ہے اور سبیندو پر ٹکنا چاہتی ہے تب بھی کملناتی آروپ لگاتے تھے ان کے گھر چھاپے پڑے ممتہ بننجیب بھی اس طرح کا آروپ لگاتی ہے جہاں جہاں بپکشی پارٹیوں کی سرکار ہے یہ ایڈی سی بی آئی انکم ٹیکس کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ بی جی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں اس آروپ میں آپ کتنی احقیق آپ برشتہ چار کروڑ کوئی ایجنسے آپ کے خلاف کام نہیں کرے ایک لاکھ کروڑ کا چٹھ فنڈ میں برشتہ چاروڑا گھوٹا لبا ممتہ جی کے پریوار کے لوگ ان کے آس پاس کے وہ ادھکاری آپ کو معلوم ہوگا کہ سی بھی ایک ادھکاری کے گھر پر چاپا مارنے گئی تھی ممتہ جی خوب دھرنے پر بیٹھ گئی تھی دیش کے اتحاس میں کسی پردیش میں ایسا نہیں ہوا کہ مکہ منتر خود دھرنے پر بیٹھ جا اپنے ادھکاری کو بچانے کے لیے جو کی برشت آچرنٹ سے لگا ہوا ہے میں تو سمجھ بھی نہیں آتا کیا برشتہ چار کے خلاف ان ایجنسیوں کو روک دیں وہ اپنا کام کر رہی ہے سرکار اپنا کام کر رہی ہے کمال ناج جی کہ اگر اگر سی بی آئی کا چاپا لگا تو اس کے پیچھے بھی تہتھی ملے ہیں پیسو کا ٹرانجیسن ملا ہے اور بہت سارے لوگ تو اگر سی بی آئی کے پاس ہے کوئی بھی ایجنسی ان کے پاس اگر کوئی جانکاری ملے گی ایسا آپ مانتے ہیں کیا جو بھی برشتہ چار کریں اس کے خلاف کاروائی ہونا چاہیے اور ایجنسی کام کرنے کے لئے سوطنطر ہے سی بی آئی کا کوئی راجنیتی خصیب نہیں برو برو اپنا کام کر رہی ہے اور اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس پرکار کے آروپ لگانا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سمجھداری کے بات ممتہ جی بار بار یہ کہتی ہیں کہ کیندر مدبدیش 36 گلد پر نشانہ ساتھ رہا اور کیندر جو ہے وہ یہاں پر اپنی پوری طاقت کے ساتھ لگا ہوا ہے تب جبکہ اس کو پریوار کی طرح سرکار کو دیکھنا چاہیے پریوار کی طرح پردیش کو دیکھنا چاہیے آپ یہاں پر ہیں کیندر سرکار نے تمام گھوشنا بھی کیا کیا کہ آج ہی پیوشوال کا بیان آیا ہے کہ انہوں نے ساڑھے چھ ہزار کروڑ روپے ریل بجٹ میں پشم منگال کو دیئے ہیں بابجود اس کے ممتہ کہتی ہیں ہمیں پیسہ نہیں مل رہا ہے ہماری تمام یوجنوں کو روک دیا گیا ہے یہ کیا باقی عارب کی دیکھیں پہلی بات تھی ہے کہ ممتہ جی اپنے وقتب کی اور دھیان دے گی انہوں نے پردھان منتری کو بہاری وقتی بولا پردھان منتری بہاری وقتی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس دیش میں بنگالی چلی پردھان منتری بہاری وقتی ہے ہم ایک شہاد نے بولے بہاری وقتی ہے بہاردی اندبارڈی کے راستری ہوا مکھے منتری ایک راستری ہے دیکھش کے بارے میں اس پرگار کی ٹپڑنی کرے نڈڈہ فڈڈہ چڈڈہ یہ بہت بولنے والی بات ہے جو گریمہ ہوتی ہے مکھے منتری کو انہوں نے بلکل گرا دی پہلی بات دوسری بات جتنے پیسے دیئے ہیں آپ اس کا utilization تو بھیجے ہیں نرین سنگھ کی تومر جو کہ گرامین وکاس دیکھتے ہیں گرامین وکاس کا جتنا پیسہ بھیجا میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں 50% سے زیادہ بریشتہ چار ہوا ہے سر پانچ یہ ان لوگوں نے بہت پیسہ کھایا اس کا utilization بھیجا نہیں ابھی تک اس کے بعد بھی وہ پیسہ بھیجا نہیں روکا نہیں گریب کا ایوکاس ہے میرا دعویہ ہے کہ صرف ایک ہی بیبھاگ میں ادھی ہم جانج کریں گے تو ہزار روکا بریشتہ چار ہے گرامین وکاس تیا تو بریشتہ چار کے سیوہ کی چھے ہی نہیں سنڈکیٹ راج ہیں یا تو آپ کا مکان بنانا ہے تو سیمنٹ کہاں سے لینا ہے آپ کو یہ تائے کرے گا ادھر کا ٹیم سے کانیتا اور وہ سیمنٹ کی بوری آپ کو بجار میں ساڑھے تین سو کی مل رہی تو ان کو چار سو سے لینا پڑھے گی نہیں تو آپ مکان نہیں بنا سکتے پورے بنگال کے اندر یہ پرابلم ہے سانسد بھی ہو ہوا اس کے خلاب بھی اس پرکار کی مطلب نیتا جی سوہاشن بوس کے پریوار کے ایک سانسد تھے ان کے اکر سنڈکیٹ کے لوگ سیمنٹ کہاں سے لیا ہے تو یہاں تو اسی دائدہ کی نہیں ہے سنڈکیٹ راج کی تو کل ملا گیا برشتہ چار سنڈکیٹ راج مافیا کے گھروں میں فز گئی ممتہ جی وہ بھلی کتنی بھی صفحے ساڑی پہ ان کے گھومیں پر ان کے پیشے جو کالے کارنہ میں لگے کالے کارنہ میں کرنے والے لوگ ہیں ان کا چہرہ جنتا کے سامنے آگئے فز گئی ہے یا آپ نے فسا جی اپنی ورنیتی کے تحت کیونکہ ان کو تمام طرح سے گھیل لیا ہے ان کے پارٹی کے لوگ جو کی پربھاوشالی تھے جنادار والے تھے ان کو آپ نے لے لیا ہے وہیں OBC دکھائی دے رہے ہیں ان کے سامنے حرکان شریف جیسی استطیقی وہاں پر موجود ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ TNC کا ووٹ کاٹنے والے ہیں اور اس کے لیے پوری کی پوری رنیتی BJP کی ہے یہاں تک یہ ایجنڈے کے طور پر OBC بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہمارا ایجنڈہ کچھ بھی نہیں پہلی باتیں بہت بار بار کہا جاتا ہے کہ وہ بی ٹیم میں بلکل بھی نہیں ہے آپ نے دیکھا ہیدر آباد میں ہم نے کھم ٹھوک کے وہاں پر لڑے اور ان کو چیزاؤنی دیتے ہیں وہاں لڑے اور بھارتی انتہ پاٹی نے اپنا وہاں پر ووٹ شیئر بڑھایا ہے تو ہمارا بی ٹیم نہیں ہے ہمارا سیدھا ویچاری کرپسن سے متبہت ہے اور جس طریقے کی وہ بات کرتے ہیں کہ میں بھارت ماتا کی جائے نہیں بلوں گا میں وندے ماتا نہیں بلوں گا چاہے میرے گلے پہ آپ چاکل آڑا دیں تو ہم تو اس کے پکشدار کبھی بھی نہیں رہے اور ایسے لوگوں ہماری بی ٹیم ہو بھی نہیں سکتے اور اس لئے ہمارے لئے تو ایک دم ممتا جی سے زیادہ اگر کوئی ویروڈی ہے تو وہ ہیں جو اس پرکار کی بات کرتے ہیں تو اس لئے ہمارا کہیں پر بھی او بی سی سے کوئی سممند نہیں ہے پہلی بات دوسری بات جو آپ نے کہا ہے کہ ہم نے فسایا ہم نے نہیں فسایا ان کے کرموں نے فسایا آپ نےتا ہیں آپ کو کس کو سرکشن دینا چاہیے آپ کو سرکشن دینا چاہیے ان لوگوں کو جو ساف سترے ہو معافیوں کو سرکشن نہیں دینا چاہیے پر دربھاگ جی سے ممتا جی اور ممتا جی کے بھتیجے سارے معافیوں کو سرکشن دیئے ہوئے ہیں اور اس لئے مجھے لگتا ہے کہ یدی ممتا جی فسی ہے تو اپنے کرموں سے فسی ہے ان کے بھتیجے کے کرموں سے فسی ہے اور اب جنتہ میں ان کا چہرہ بے نکاب آگیا ہے ویدھان سوا چناؤں نزدیک ہے تاریخ کی گھوٹانہ قدی بھی ہو سکتی ہے چاہو چار دن میں ہو پانچ دن میں ہو دس دن میں ہو آپ کو اوپر حملہ ہوا پارٹی عددکش کو اوپر حملہ ہوا ویدھان سوا چناؤں پشن منگال میں کرانا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ رکت رنجت راجنیتی کا پرتیق ہو چکا ہے پشن منگال ایسے میں ویدھان سوا چناؤں کے طور پر آپ کیا دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے بھی تمام سرکشہ کرمیوں کو ساتھ میں لے کے چلنا اور ہر بی جے پی پارٹی کا جو کارے کرتا ہے اس کے ساتھ تو سرکشہ کرمی ہوگا نہیں تو ایسے میں آپ کی اپیل کیا ہوگی کیندر سرکار سے اس تھانی پرشاہ سن سے دیکھیں ہم نے چناؤ ایک سے ملے تھے ہم نے کہا کہ یہ تو راشپتش ایشن آپ نشپک چناؤں نہیں کرا سکتے تو راشپتش ایشن کے لیے ہم ریکمنٹ کریں تو چناؤ ایک نے کہا کہ نہیں ہم نے نشپک چناؤں کرا ہم آپ کو وعدہ دیتے کہ ہم جتنا سنٹرل فورس آوشکتا ہوگی یہاں پر لیں گے ہماری کیندر سرکار سے بات ہوگی یہ تو ہمیں وشوات سے کہ یہاں پر سنٹرل فورس آئے گا چناؤں کے پہلے آئے گا نہ صرف پولنگ بودھ گاؤں میں بھی جائے گا اور گھومے گا اور جو ایسے اساماجک تطوے ہیں ان کے خلاب کاروائی کرے گا یا دی پردیش کے اساماجک تطوے خلاب کاروائی ہوگی سنٹرل فورس ٹھیک طریقے سے کام کیا تو نشپک چناؤں گے اور نشپک چناؤں ہوئے تو میں دعوے سے کہتا ہوں دوستوں سے زیادہ سیٹ بھارتی ہے تپڑی جیتے گی پر ابھی شکی ایک چناؤں ریلی پہ میں سن رہا تھا کلی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو دوستوں پچاس سیٹر لے کر بی جی پی کو جواب دینے والے وہ تو جیل مہ جائیں گے تھوڑے دنوں بعد دیکھ لے نا ان کے کرمیں ایسے ہیں اس لئے ان کی بات پہ تو آپ اشواس کریں اللہ آپ نے گوشل کر دیا اسے کہا ہاں ان کے کرمیں ایسے ہیں مطلب لگ پک دس لاکھ گائیوں کی تذکری کیوں دس لاکھ کیا بات کرنا ہے ہاں جو گائے کو کٹوانے کا کام کرتے ہو وہ کیسے پھر سے سرکار میں آئیں گے ایک بڑا سوال ہے کہ بدھان سوال چناؤں کو لے کر آپ کی تمام ساری تیاریوں ہو چکی ہیں بدھان سوال کی جو سوچی ہے وہ کب تک جاری ہو جائے گی کیونکہ انترین سمیہ تک سوچی جاری ہوتی ہے تو پھر کاری کرتا ہوں وہ بڑے اسنتوش کی ستھی ہوتی ہے دیکھیں یہاں پر ہمارا پہلی بار ہم گمبھیرتا کے ساتھ 294 سیٹ پر چناؤں لڑ رہا ہے گمبھیرتا کے ساتھ اس لئے ہم تھوڑا سا ادھیان بھی کر رہے ہیں باریکی سے ادھیان کر رہے ہیں پر پھر بھی ہم نے کافی سیٹوں پر من بنا لیا ہے کہ یہاں پر اس کو لڑنا چاہیے کس کو نہیں لڑنا چاہیے پر چناؤں آتے آتے ہم نشید روح سے چناؤں کے پہلے ہی کافی پہلے اور گھوشنا ہونے کے تطکال بات ہم پہلی سوچی دوسری سوچی تیسری سوچی سے جاری کر دیں گے جاری کر دیں گے کیا اس پیچ کچھ اور لوگوں کو بھی ساتھ میں لینے کی کوشش ہے کسی سے گڑ بندن کرنے کی اس تھانی اس طر پر گڑ بندن تو نہیں ہوگا باقی ہاں ابھی بہت سارے ایسے راجنو تک دل ہیں کانگریرس سی پی ایم اور ٹی ایم سی جن کے اچھے لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں ہم سکروٹنی کر رہا ہیں ہماری پارٹی کے لائک ہوگا ہم نشید روف صاحب نے پارٹی میں سملک کریں ان کو لے سکتے ہیں ابھی بی ایسے امید کی جاری ہے کلاج جی ایک انتم سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں مدیو پردیش سے آپ بہت لمبے سنے سے چھوٹ کر یہاں آگئے اور دو جوسی سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے سولہ سال تک ان نہیں کھایا اور آپ نے جب اپنا وہ پرند توڑا تو ان دور میں جو ہنمان کی پرتما ہے سب سے بشال پرتما ہے اور اس کے بعد آپ نے ان میں کھانا شروع کیا پشم منگال کو لے کر کوئی پرتگیا آپ نے کی ہے جب پرتگیا پوری ہو جائے گی تو بتا دوں گے ملتا کوئی نہ کوئی پرتگیا کی ہے پرتگیا پوری ہو جائے گی اور امید ہے کہ اس بیدان صفحہ چناؤں میں وہ پوری ہوگی بہت بہت شکریہ کریں گے کلاج جی کا جنہوں نے اپنی محنت سے پشم منگال کو سیچا ہے لیکن اصلی تفسیت ابھی پوری ہوگی جب وہ اس بیدان صفحہ چناؤں میں بہت شکریہ